کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے حکمت مومن کی خوئی ہوئی چیز ہے حکمت خواہ منافق سے ملے لے لو موت کو ہمیشہ یاد رکھو مگر موت کی آرزو کبھی نہ کرو جو پاک دامن عورت پر الزام لگائے اسے سلام مت کرو تنگ دستی میں سخاوت کرنا غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے ایک گھڑی کی زلت تمام عمر کی عزت کو برباد کر دیتی ہے جب تم دنیا کی مفلیسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لیا کرو خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی ہو جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا ہے اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی ہاں مگر اس سے ہر انسان خرید آجا سکتا ہے اقل من وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو لوگوں کے غلام مت بنو جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے تھوکر کھاتا ہے دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو نیک بننے کے لئے ایسے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لئے کوشش کرتے ہو جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس کو ختم کرتا ہے شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے تین چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہے امیروں کی محفل عورتوں کی محبت جاہلوں سے بحث تین رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں بڑھا پے میں اولاد مسیبت میں دوست اور غربت میں بیوی معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا اور پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا کبھی بھی کامیابی کو دماغ اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں لہٰذا تم اپنے عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے ایماندار کو بے وقوف بے ایمان کو عقل مند اور بے حیاء کو خوبصورت کہتی ہے تمہارے والدین تمہیں بچون میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھا پہ میں ان کو بادشاہ کی طرح رکھو سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے دو دفعہ ٹھوکر کھائے